ریزنز ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو نونلک کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں تاریخی وجہ سے کچھ نوجوان لوگ ہیں جن کو وہ تاریخ پتا نہیں ہے مگر اتنا پتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے اور یہ جو بیانیہ ہے چوری کا یہ بیانیہ بیس سال سے تیس سال سے یہ چل رہا ہے جب پیپلز پارٹی پاور میں ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ نونلک چور ہے جب نونلک پاور میں ہوتی تھی تو وہ کہتی کہ پیپلز پارٹی چور ہے مسٹر ٹین پرسنٹ اور مستر یہ انہوں نے نام لگائے ہیں ایک دوسرے کے ادارے ہیں ان کے اندر جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ جب ان کو ساری عمر یہی سنتے آئے ایک دوسرے کے خلاف یہ الزام لگاتے ہیں تو ان کی بھی گلتی خود اپنے اوپر یہ الزام لگائیں چوری کے چوری کے چوری کے تو اب لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو آئے ایک دوسرے کو خود مانتے ہیں چور ہے تو وہ بیہانیاں بھی بیٹھ گیا ہے خان اس کا پورا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے اور خان کے بارے میں یہ ہے کہ جی خان نے کوئی اتنا بڑا فورچن نہیں بنایا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لوگ اس کی مدد کرتے ہیں اس نے خانم اور شوکر خانم بنا دیا ہے اتنی بڑی قربانی کی ہے جو کہ بلکل کی ہے اس نے بڑی محنت سے پیسہ لائیا